پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو نہ ہو تو بہت برا اور اگر ہو تو اس سے بھی برا پیسہ نہیں ہے تو ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور جب پیسہ ہوتا ہے تو لوگ ہمیں رسپیکٹ دیتے ہیں پیسہ ہونا بھی چاہیے لیکن جب پیسہ لیمٹ سے زیادہ ہو جائے تو وہی پیسہ انسان کے دماغ پر بیٹھ جاتا ہے اور جب پیسہ دماغ پر حاوی ہو جائے تو انسان ہوا میں اڑنے لگتا ہے اسے ہر چیز برینڈیڈ اور سٹائلیسٹ چاہیے ایسا انسان دکھاوا کرنے لگتا ہے وہ پیسے کا شو آف کرنے کے لیے ہی زندگی جینے لگتا ہے ایسے لوگ شادی بیابی صرف شو آف کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اپنا سٹیٹس بنائے رکھنے کے لیے ہی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہر چیز دکھاوے سے ہی شروع ہوتی ہے اور دکھاوے پر ہی ختم ہو جاتی ہے ہم آج جس انسان کی بات کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا نام ہے دوستو اور پچھلے بارہ چودہ سالوں میں اس نے ہزار کروڑ کی سمپتی بنائی ہے اسی نام اور دولت کا نشاہ آج کی ڈیٹ میں اس کے سر پر چڑھ کر بولتا ہے یہ انسان ہے ویراد کولی ویراد کولی آج کسی پریچے کا مہتاج نہیں ہے اس نے دیش نہیں بلکہ دنیا میں بھی اپنا نام کمائیا ہے لیکن جب انسان کو دولت اور شورت ملتی ہے تو اہنکار مفت میں اس کا پیچھا کرتا ہے پھر اس انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس اہنکار کو اپنے پیروں کے نیچے دبا کر رکھتا ہے یا اپنے سر پر بٹھا کر ویراد نے اپنے اس اہنکار کو اپنے سر پر بٹھا کر رکھا ہے اور اسے اپنے پیسے اور اپنے نام کا ہمیشہ سے گھمن رہا ہے ویراد آج ہر کام صرف دکھاوے کے لئے ہی کرتا ہے وہ شو آف کرتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ پیسے والا ہے ویراد کی شادی بھی صرف دکھاوا تھی اور اپنے سٹیٹس کو مینٹین رکھنے کے لئے اس نے یہ شادی کی تھی انوشکہ سے پہلے ویراد کے ایک درجن لڑکیوں سے اپیر رہے ایک درجن تو ہم وہ بتا رہے ہیں دوستوں جو میڈیا میں نام آئے تھے چوئی چھپے کتنی لڑکیوں کے نٹ بولٹ کھولے ان کی کوئی گنتی نہیں ہے انوشکہ سے پہلے ویراد نے جتنی لڑکیوں کو ڈیٹ کیا وہ سب اتنی بڑی ایکٹریسز اتنی بڑی موڈل یا اتنے بڑے نام کی نہیں تھی جتنی بڑی انوشکہ ہے ویراد کھولے کے پاس پیسہ آیا تو اس نے اپنی لائف سٹیل بھی ویسی ہی بنا لی وہ ہر کام دکھاوے کے لئے کرنے لگا ویراد جانتا تھا کہ انوشکہ سے ریلیشن مطلب میڈیا میں زیادہ نام زیادہ شہرت اور زیادہ پوٹیج انوشکہ اور ویراد کے پہلی ملاقات ہوئی تھی سال 2013 میں یہ دنوں ایک شیمپو کا ایڈ شوٹ کر رہے تھے اس سمیہ انوشکہ اپنے پورے شباب پر تھی یعنی وہ بھی اس سمیہ اپنے آپ کو کسی ہور سے اور کسی سوپر سٹار سے کم نہیں سمجھتی تھی کیونکہ بولیوڈ کے ٹاپ کے ایکٹرز کے ساتھ وہ کام کر رہی تھی اور ایک فیمس ایکٹر کے ساتھ اس کا اپیر بھی چل رہا تھا شیمپو کے ایڈ کے دوران دونوں کی دوستی ہوئی اور دھیرے دھیرے یہ دونوں ریلیشن میں آگئے سال 2014 تک ان دونوں کے لنک اپ کی خبریں میریا میں بھی آنے لگی تھی اور دونوں ساتھ گھمتے پرتے بھی دیکھ جاتے تھے سال 2014 میں ویراد ساؤت اپلیقہ کے دورے پر گیا تھا جہاں پر ٹیم ٹھہری ہوئی تھی جس ہوتل میں اسی ہوتل میں انوشکہ کو بھی دیکھا گیا اس کے بعد ٹیم جب واپس انڈلیا آئی تو ویراد انوشکہ کو اپنی گاری سے اس کے گھر پر چھوڑنے بھی گیا اس کے بعد نیوزیلینڈ دورے پر جب ویراد گیا تو انوشکہ بھی اس کے پیچھے پیچھے وہیں پہنچ گئی اور ان کی کئی ساری پوٹوز سوشل میڈیا میں گھومتے ہوئے پائی گئی ویراد جو چیز چاہتا تھا وہ اسے ملنے لگی تھی اور دوسری طب انوشکہ بھی سمجھ گئی تھی کہ ویراد کے ساتھ ریلیشن رکھنے کا مطلب ہے میڈیا اور سوشل میڈیا میں بائرل ہونا اور اسے بھی پری میں پبلی سٹی ملنے لگی تھی انوشکہ نے بھلے ہی بڑے بجٹ کی فلموں میں بڑے بڑے ایکٹرز کے ساتھ کام کیا ہو اور کچھ فلموں میں اس کے کام کی تاریف بھی ہوئی ہو لیکن باوجود اس کی یہ کبھی بھی خود کی ایکٹنگ کے دم پر کوئی بھی فلم ہٹ نہیں کرا پائی ہے این ایچ ٹین ایک ایسی مووی ہے جس میں اس نے باقی فلموں سے زیادہ اچھے ایکٹنگ کی تھی انوشکہ کو کام کی تاریفیں بھلے ہی ملیں لیکن بہت اچھی ایکٹرز یہ کبھی بھی نہیں مانی گئی 2014 میں پی کے مووی ہٹ ہونے کی باوجود بھی اس کی مارکٹ ویلیو میں بہت زیادہ فرق نہیں آیا اس کے بعد اس کی بومبے ویلویٹ اور دل دھڑکنے دو جیسی بڑی فلمیں لگاتار فلوپ ہوئیں تبھی اس نے اپنا خود کا پروڈکشن ہاؤس کھول لیا تاکہ انڈسٹری میں ٹکی رہے ویلویٹ اگر دکھاوا پسند اور شورک کا بوکھا ہے تو انوشکہ بھی شروع سے ہی اپنے ایٹیٹیوڈ اور گھمن کے لیے پیمس رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ان کے لیے ایک ضرورت بن گیا تھا سال 2014 پندرہ میں ویلویٹ اپنے کریئر میں پیک پر جا رہا تھا اوپر جا رہا تھا لیکن انوشکہ اس سمیں کچھ خاص نہیں کر پا رہی تھی اب ویراد کے پاس بے حساب دولت تھی اور اب ویراد کا نام بڑے کرکٹیٹس میں شامل ہو گیا تھا انوشکہ بھی اب سمجھ چکی تھی کہ الگ الگ لوگوں کو اپنے شہرز باٹنے سے اچھا ہے کہ وہ اپنے سارے شہرز ویراد کو لی کو ہینڈوور کر دے ویراد بھی اپنے لیول کی ایکٹریس سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا لیکن سال 2016 میں چیزیں پوری طرح سے بدل گئیں جب انوشکہ کاکی کی بیک ٹو بیک دو فلمیں سپر اٹھ ہو گئیں یہ فلمیں تھی چلمان دادو کے ساتھ سلطان جس میں چلو دادو بی اپیکس والی باڈی دکھا کر پولے نہیں سمارے تھے اور دوسری مووی تھی اے دل ہے مشکل میں سلطان کی ساری لائم لائٹ لے گیا چلو دادو اور اے دل ہے مشکل میں چرچہ ہوئی رنبیر کپور اور ایشٹ یہ انٹیمیٹ سینز کی ان دونوں فلموں کے سپر اٹھ ہونے کے بعد میں انوشکہ کو لگا کی بس اب تو وہ بلیور کو ہلا کر رکھ دے گی اور اسے ویرات کے نام کا سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ دو بڑی فلمیں سپر اٹھ ہو چکی ہیں اور اب اس کے پاس فلموں کی لائن لگ جائے گی لیکن ان دونوں فلموں کے بعد میں ایسا کچھ نہیں ہوا سال 2017 میں انوشکہ کوئی صرف شارکھن کی جب ہیری میٹ سیجل ملی اور وہ بھی سپر فلوک 2016 میں دو فلمیں ہٹ ہونے کے بعد میڈم کے بھاو اتنے زیادہ بڑھ گئے کی میڈم نے ویرات کوئی سے بریک اپ کر لیا ان کے بریک اپ کا پتہ تب چلا جب ویرات نے سوشل میڈیا پر ایک فوٹو پوسٹ کیا اور ٹیپشن میں لکھا ہارٹ بروکن اس کے تھوڑی دیر بعد ہی ویرات نے حالک کیے فوٹو ڈیلیٹ کر دی تھی لیکن تبھی میڈیا میں یہ خبر پھیل گئی کی ویرات کوئی رنڈوا ہو گیا سوری ویرات کوئی کا انوشکہ کے ساتھ بریک اپ ہو گیا ویرات یہ رشتہ توڑنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ویرات خود ایک بڑا نام بن چکا تھا تو وہ کسی امنون کے ساتھ یا کسی اپنے سے کم تر لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا یہی وجہ تھی کہ بریک اپ کے بعد بھی ویرات کو لیا انوشکہ کے پیچھے پڑا رہا اور کئی بار ویرات نے سوشل میڈیا پر ایسی حرکتیں کی جس سے لگا کہ ویرات پھر سے پیچ اپ کرنا چاہتا ہے بریک اپ کے بعد دونوں نے ایک دوسری کو سوشل میڈیا پر ان پالو بھی کر دیا تھا حالانکہ کچھ سمی کے بعد ہی ویرات انوشکہ کو پھر سے پالو کرنے لگا تھا لیکن انوشکہ تب بھی نئی نئی لگائی کی طرح نکھرے دکھا رہی تھی انوشکہ کو لگا کہ اب وہ بلیوڈ کی لیڈی سوپر سر بن جائے گی لیکن چھے آٹھ مہینے کے بعد ہی اسے اس کی اوپنات پتا چل گئی کیونکہ جب ہیری میٹس ایجل فلوپ ہوئی تو اس کے پاس میں ایک بھی فلم کا آفر نہیں آیا ہاں اس طرح ان اس نے فلوری نام سے ایک خود کی مووی پروڈیوز کی لیکن وہ بھی فلوپ انوشکہ اب سمجھ چکی تھی کہ فلمیں اسے ملیں گی نہیں اور اس کا جو ڈببہ ہے یعنی پروڈکشن آئے اسے وہ چل نہیں پا رہا تھا اسی دوران یوبرات سنگھ اور ہیجل کی شادی ہوئی اس شادی میں ویرات اور انوشکہ دونوں الگ الگ انوائٹر تھے یہاں ان کی پھر سے بات ہوئی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد میں ٹن 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 ٹارہ مطلب ان دونوں کا پھر سے اپیر شروع ہو گیا ہمیں ابھی بھی یاد ہے دوستوں جب ان کے پیچپ کی خبریں میڈیا میں آنے لگی تھی تو اس کے کچھ سمیں بعد ہی یہ باتیں شروع ہو گئی تھی کہ یہ دونوں شادی کرنے والے ہیں اور فائنالی دسمبر 2017 میں دونوں نے شادی کر لی ان کی شادی بھی کافی چلچہ میں رہی تھی اور ان دونوں کا جو نکنم ہے بیروشکہ وہ بھی کافی زیادہ پیمس ہوا تھا دراصل یہ شادی پیار کے لیے کم اور سٹیٹس مینٹین کنے کے لیے زیادہ ہوئی تھی بیرات ایک پیمس لائف پٹنا چاہتا تھا جو اس کے جیسی اے لسٹر سیلیبرٹی ہو اور انوشکہ فلاپ ہونی کے ڈر سے امی لڑکے کے ساتھ سیٹل ہونا چاہتی تھی تو دونوں کہیں نہ کہیں ایک دوسری کی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے انوشکہ نے بھی وہی کیا ہے جو بولیوڈ کے آلماست سب بھی ایکٹریسز کرتی ہیں پہلے پانچ دس سال بولیوڈ میں پیسے کم آتی ہیں ہر طرح سے اور جب پتہ چلے کہ ان کا کریئر آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے یا کریئر ڈھلان پر جا رہا ہے تو یہ کیا کرتی ہیں کہ ایک امیر انسان دیکھ کر شادی کر لیتی ہیں ایکٹریس امیر آدمی دیکھ کر اتنی گل جاتی ہیں کہ وہ دوسروں کا گھر توڑنے سے بھی باز نہیں آتی ہیں اور چار چار بچوں کے باپ سے بھی شادی کر لیتی ہیں لیکن یہاں پر انوشکہ کے قسمت تھوڑی ٹھیک تھی کہ اسے کوہارا اور انٹچٹ لڑکا مل گیا بیرار سے شادی کر کے انوشکہ تو بیٹھے بٹھائی ہزار کروڑ کی مالکین بن چکی تھی ایکٹریس کو امیر آدمی سے شادی کرنے کا ایک پائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کل کو اگر طلاق ہو بھی جاتا ہے تو طلاق کے بدلے میں بہت زیادہ پیسہ ملتا ہے اگر سامانیا انسان سے شادی کریں گی تو پیسہ کم ملے گا اور بہت زیادہ امیر آدمی سے شادی کریں گی تو طلاق کے بعد پیسہ زیادہ ملتا ہے دوسری طرف ویرار بھی خوش تھا کہ اسے اس کے لیول کے وائف ملی ہے اور میڈیا میں اس کا رتبہ بنا رہے گا ویرار ویسے بھی بینا دکھاوے کے کوئی کام نہیں کرتا وہ گھڑی بھی پہنتا ہے تو اس کی پکس بھی سوشل میڈیا پر ڈالتا ہے کہ یہ دیکھو میں نے دو کرو روپے کی گھڑی پہنی ہوئی ہے ویرار کے جوتوں کی قیمت ایک خلاق سے زیادہ سے شروع ہوتی ہے اور ویرار جو پانی پیتا ہے وہ فرینز سے ایکسپورٹ ہو کر آتا ہے جس کی قیمت ایک بوٹل کی چار ہزار سے چار ہزار روپے ہوتی ہے اب آپ خود سوچیں کہ جو انسان دکھاوے کے لیے کہ وہ ایک امیر انسان ہے اتنا مہنگا سامان یوز کر کے اسے میڈیا میں پرچارت کرتا ہے وہ ریال لائپ میں کتنا زیادہ شو آف کرتا ہوگا ویرارٹ کولی کا پبلک میں ویوہار بھی بتاتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ گھمنڈی اور کتنا دکھاوٹی انسان ہے یہی وجہ تھی کہ اس نے شادی بھی سماج اور دنیا میں اپنے سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے لیے ایک اے لسٹر سیلیبرٹی سے کی تھی شادی کے بعد بھی اس کا دکھاوہ آج تک کم نہیں ہوا اور یہ دونوں ابھی بھی شو آف کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر کہیں نہ کہیں ان کا شو آف دکھائی دے جاتا ہے بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی ویرارٹ نے دکھاوا کیا کہ وہ اپنی بیٹی کا پوٹو میڈیا کو نہیں دکھائے گا لیکن ایک میچ کے دوران جب اس کی بیٹی کا پوٹو وائرل ہو گیا تو اس نے تب بھی ایسے اوور ریگ کیا جیسے کیمروہ میں نے اس کی بیٹی کا پوٹو نہیں اس کی بیوی انوشتہ کی پپی لے لی ہو ارے بھائی پک میڈیا میں آ بھی گئی تو کونسی آفت آ گئی اس میں اتنا زیادہ بھاؤ کھانے کی ضرورت ہی کیا تھی لیکن نہیں اس بندر کھولی نے اس کیمروہ میں پر کیس ٹھوک دیا جس نے اس کی بیٹی کی پک لی تھی ویرارٹ کھولی ایک دکھاوٹی انسان ہے اور اس کی شادی سے لے کر اس کی پوڑی لائف صرف دکھاوے پر ہی ٹکی ہوئی ہے ویرارٹ اور انوشکہ کی اس خبر پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ میں آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آباز بنیں